بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کے دن کوئی جانور قربان کریا اور جو بھی جانور قربان کرے خدا والدعالم اس جانور کی ایک بال کے بدلے میں خدا اس کی ایک لیکی لکھتا ہے ایک سواب لکھتا ہے میں امام علی علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کے دن قربانی کرتا ہے خدا والدعالم اس کی قربانی کو قبول کرتا ہے اور اس کے بدلے میں خدا والدعالم اس کے پیچھے اس کے پہلے کیے گئے گناہوں کو خدا والدعالم معاف کر دیتا ہے اب میں کچھ واقعات جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پیش کرنے جا رہا ہوں جب ابراہیم کے رب نے ان کو آزمائشوں میں مقتلہ کیا اور وہ اپنے آزمائشوں میں کامیاد ہوئے تب خدا والدعالم نے ارشاد فرمایا انہی جائے لوگا لنہ سے اماما خدا والدعالم نے ارشاد فرمایا انہی جائے لوگا لنہ سے اماما اے ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں اے ابراہیم میں تمہیں انسانوں کا امام بناتا ہوں میں تمہیں لوگوں کے لئے امام بناتا ہوں جناب ابراہیم کو یہ مرتبہ آسانی سے نہیں ملا بلکہ جناب ابراہیم نے بہت تین امتحانات کو پار کیے تین امتحانات میں کامیاب ہوئے تب جناب ابراہیم کو یہ مقام ملا وہ تین امتحانات یہ تھے پہلا کہ جناب ابراہیم نے اپنے مال دے دی دوسرا اولاد دے دی پھر تیسری اپنے جان دے دی یہ تین تھی جو میں تینوں کی وضاحت کرتا چلوں تو سب سے جناب ابراہیم راستے سے گزر رہے تھے جناب ابراہیم بکریاں چرا رہے تھے تو خدا نے جیبریل امین کو کہا کہ جیبریل جو میرے ابراہیم کا انتحان لو جا کہ ابراہیم کا انتحان لو تو جیبریل آتے ہیں اور جیبریل آتے ہیں اور جناب ابراہیم کے سامنے سے یہ پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں جناب ابراہیم کے بغل سے یہ پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں جناب ابراہیم اس سے سنتے ہیں پیچھے مل کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک حسین شخص ہے جو خدا کی تذبیر کر رہا ہے تو جناب ابراہیم نے کہا کہ یہ تو خدا کی تذبیر ہے یہ تو میرا رب کی تذبیر ہے تو کہا جی یہ ہماری رب کی تذبیر ہے جناب ابراہیل نے کہا کہ آپ اسے ایک مرتبہ اور پڑھ سکتے ہیں جناب ابراہیل نے کہا کہ آپ اسے ایک مرتبہ اور پڑھ سکتے ہیں جی اس کے بدلے میں مجھے کیا دی تو جنابب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں جناب ابراہیم نے جیسے یہ سنا ایک مرتبہ آنکھوں سے آنکھوں سے گرنے لگے اشک کے آنکھوں سے گرنے لگے ایک مرتبہ کہا کہ آپ ایک مرتبہ سنا سکتے ہیں تو جبراہیم نے کچھ آپ اس کے مطلب میں مجھے کیا دیں گے کہا کہ میں کچھ بچے اور آپ کو بھیر بکیہ آپ کو میں دے دوں گا جناب ابراہیم نے سنا دیا ایک مرتبہ سنا دیا پھر ابراہیم نے کہا کہ ایک مرتبہ سنا دیobilی کہا کہ اس کے مطلب مجھے کیا دیں گے کہا کہ میں جتنے بھیر بکیہ ہیں میں سب آپ کو دے دوں گا جناب جناب ابراہیم اپنے ساری بھیر بکیہ سناتے ہیں پھر جبراہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے سارے پھر میں تو یہاں تمہارا امتحان لینے آتا ہے خدا نے مجھے بھیجاتا ہے امتحان لینے کے لئے اور تمہیں اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اور تمہیں اس امتحان میں کامیاب ہو گئے میں تو یہاں تمہارا ایمان دیکھنے آئے تھا کہ تمہارا ایمان کیسا ہے خدا نے مجھے بھیجاتا ہے امتحان لینے کے لئے جناب ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اب دوسرے امتحان کی طرف جناب ابراہیم بڑھتے ہیں دوسرے امتحان ان کے اولاد آپ سب ہی جانتے ہو choisی جناب ابراہیم کو اولاد بہت ہی منت کے بعد ملی بہت ہی دن کے بعد ملی جناب ابراہیم کو اولاد اور وہ بھی ان کی ضعیفی میں جناب ابراہیم کی ضعیفی میں ان کو ایک فرزند آتا ہوا جناب اسماعیل ضعیفی میں آلتا ہوا تو پھر جناب خدا وندی علم کہتا ہے کہ تم اپنے فرزن کو زبہ کرو تو جناب ابراہیم اپنے تیار ہو جاتے ہیں اپنے فرزن کو زب کرنے کے لئے لے جاتے ہیں آنکھوں پر پٹی بانتے ہیں اور زب کرتے ہیں زب کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ دھنبہ زب ہو گیا جب پٹی اٹھاتے ہیں تو خدا کہتا ہے ابراہیم تم اس امتحان میں بھی تم کامیاب ہو گیا پھر آگے چلتے ہیں ابراہیم تم ہے جناب ابراہیم جس کے بدلے میں انہیں سزائے موت دی جاتی ہے سزائے موت ایسی تھی جلتے ہوئی زندہ جلتے ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا جنب ابراہیم اس کے لئے تیار ہوتے ہیں تیار ہو چکے ہیں جناب ابراہیم جاتے ہیں آگ میں جاتے ہیں جناب ابراہیم کو مینجینیف سے پھیکا جاتا ہے آگ کے آگ کے لیروں میں ڈالا جاتا ہے تو جناب ابراہیم ابھی جاتے ہیں کہ جیبراہیل آتے ہیں پوچھتے ہیں کیا تمہیں مدد کی ضرورت ہے جیبراہیل احمد پوچھتے ہیں کیا تمہیں مدد کی ضرورت ہے جناب ابراہیم کہتے ہیں مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن تم سے نہیں خدا سے مدد کی ضرورت ہے جناب ابراہیم کہتے ہیں جناب ابراہیم کہتے ہیں مجھے مدد کی ضرورت ہے لیکن تم سے نہیں خدا سے تو جبریل آمن واپس سے جاتے ہیں خدا مجھے دیکھ رہا ہے خدا میری مدد کرنے والا ہے تو جیسے جناب ابراہیم اندر جہاں نہیں والے ہوتے تھے خدا انجازہ فرماتے ہیں کہ اے آگ تھنڈی ہو جاتا وہ آگ فورا نہیں تھنڈی ہو جاتی ہے جناب ابراہیم اندر خدا کی تذویر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جناب ابراہیم کو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے یہ رہا جناب ابراہیم کا تیسرا ایکزام ہے تیسرا امتحان جس میں جناب ابراہیم کامیاب ہو کر جناب ابراہیم سے تین امتحانات لیے گئے اولاد جناب ابراہیم سے تین امتحانات لیے گئے ایک مالکہ جو انہوں نے بھیڑیاں بکویاں جو انہوں نے سر دیتی تھی دوسرا انہیں اولاد کا امتحان دینا پڑا جو بھی انہوں نے دے دیا تھا جو پھر تیسرا اپنے جان کا امتحان دینا پڑا وہ بھی انہوں نے دیا اب یہاں پر اتنی ساری امتحانات کے بعد انہیں ایک مرتبہ حاصل ہوا تب یہ خدا اندعالم نے یہاں فرمایا کہ انی جائل کو لنہ سے امام ابراہیم میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں اتنی امام اتنی محنت کے بعد اتنی امتحانات کے بعد جب اس مقام پر جناب ابراہیم پہنچے ہیں یہاں پر میں تھوڑا سا توجہ دیجئے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جناب ابراہیم سے خدا نے مال لیا جناب ابراہیم سے خدا نے مال لیا مال واپس کر دیا ہڑیاں بکریہ لیتی لیکن واپس کر دی جناب اسماعیل کی جان لی لیکن واپس کر دی لی اور جناب ابراہیم کی جان میں ڈالا گیا لیکن انہاں کچھ ہوا نہیں جان بھی واپس کر دی بیٹا زب دینے ہوا اور ان کا مال بھی نہیں گیا لیکن کربلا میں مام حسین سلام سے یہ ساری چیزیں چھیل دے گئے کربلا میں مام حسین سلام سے سارے چیزیں ان کی اولاد لے دیا گئے ان کے مال لے لے دیا گیا پھر واپس نہیں ملا انہیں اور ان کے دولت بھی سب لے لیا ان کے دولت بھی انہیں واپس نہیں کیا ان کی جان بھی لے لی انہیں واپس نہیں کی یہ تھا کربلا کا واقعہ لیکن اب یہاں پہ قرآن کی ایک بات ہمیں اچھی طرح سے وضاحت ہو کے سمجھ میں آتی ہے ضفد سے وفددہ نها 개인 حسین سلام ہے ابراہیم تم نے یقینا ایک بڑی ن gamma ایک بڑی قربانی دین یقینا تم نے ایک بڑی قربانی پیش کی ہے لیکن ایک بڑی قربانی وجہ سے تمہاری یہ بڑی قربانی حین کو نموڑ رہے ہیں کیinger واتب ہوتی اس کی کیفیت کی بلا علب ہوتی چاہ رہی جناب ابراہیم جسے جناب ابراہیم چنگ کے مال دولت اور اولاد جنابی ابراہیم کی جان لیے لیکن واپس دے دی لیکن کربلا کے میدان میں یہ تینوں چیز واپس نہیں ہوگی یہاں پہ تو جنابی ابراہیم کے تو ایک ہی اسمائل تھے لیکن کربلا کے میدان میں اٹھارہ اٹھارہ اسمائل موجود تھے اللہ اللہ علیہ وسلم عالم محمد بہت بہت شکریہ تمام حضرت کا کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک سنا اور میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ دینی مسائل دینی سوالات دینی جوابات ہیں وہ آپ کے قومت میں آزیر ہوں آپ نے اس پیلوں سے اس کا